السلام علیکم ناظرین میں ہوں عاصف جہ اس عجیب و غریب الیکشن کے اندر ایک اور نمونہ نمہ انٹری ہوتی ہے اور وہ ہے چاہد فتح علی خان صاحب کی مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ چاہد فتح علی خان صاحب اپنی زندگی کے ساتھ یا تجربات کرنا چاہتے ہیں عمر کے اس حصے میں ہر قسم کا تجربہ وہ اپنی زندگی میں شاید کر لینا چاہتے ہیں اور پھر اس کے نتائج ان کو سنگین یہ بغتنے پڑھتے ہیں لوگ کبھی ان کو ٹوماٹر مارتے ہیں کبھی ان کے بال کھینچتے ہیں کبھی ان کی کمیز کھینچتے ہیں کبھی ان کے موں پہ ان کو بیزت کرتے ہیں اور پھر بھی وہ باز نہیں آرہے تو مجھے تو ان لوگوں کے حیرت ہے جو چاہد فتح علی خان صاحب کے عرد گھوم رہے ہیں اور چاہد فتح علی خان صاحب کو انہوں نے یہ مجبور کر دیا ہے لاہور اینے ایک سو ٹھائیس سے انہوں نے کافزاتے نمزدگی جمع کروا دیا ہے الیکشن کمیشن پہنچ گئے کہ میں اپنی جماعت ریجسٹر کروانے آیا ہوں اب وہ نون لیگ پی ٹی آئی پاکستان پیبر پارٹی کے محالف اپنی جماعت کھڑی کریں گے اور اس جماعت میں لوگ کون ہوں گے جی اس جماعت میں میں نے ایم بی اے کون ہوں گے اس کا ووٹر کون ہوگا اب یہ ساری سوچنے کی باتیں ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ اتنے سیریس کام کے اندر بھی اب ان کو کسی نے کہا ہے کہ آپ کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آلو وٹر پیاز جو ہے یہ مہنگر نہیں ہونے چاہیے یہ سستے ہونے چاہیے اندقامی سیاست جو ہو رہی ہے اس کا بھی میں خاتمہ کروں گا صاف رٹے ہوئے الفاظ کسی نے ان کو سنائے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے پاکستان کی جو سیاست ہے یہ کسی کومیڈی سے کم نہیں ہے آپ سٹیٹ ڈراما دیکھ لیں وہاں سے ہٹکے ایک گھنٹہ آپ خبریں دیکھ لیں آپ کو یقین مانیں تقریباً ملتا جلتا سمام ملتے جلتے کریکٹر کوئی جوگی نظر آئے گا کوئی ڈاکٹر نظر آئے گا کوئی آپ کو اداکار نظر آئے گا کوئی فقیر نظر آئے گا کوئی چور نظر آئے گا آپ کو ہر قسم کی ورائٹی جو ہے پاکستان کی سیاست میں نظر آئے گی لیکن یہ سنگر جو ہے وہ سب ایک ہی تھے پہلے وہ تھے جواد احمد اور اب یہ بھی سنگر آگئے ہیں ان کا نام ہے چاہت فتح لی خان اور یہ اپنی پارٹی ریجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں انہیں 128 لاہور سے انہوں نے کالزات نامزدگی جمع کروا دی ہیں اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں آپ حیران رہ جائیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کو ووٹ بھی ڈلیں گے آپ یہ مت سوچیں کہ ان کو ووٹ نہیں ڈلیں گے یہ سو ووٹ بھی نہیں لیں گے یہ ہزاروں کی تعداد میں ووٹ لے گا بندہ اگر یہ الیکشن اس کی وجہ پتہ کیا یہ ہماری قوم تمسکر وہ پسند کرتی ہے یہ حسنے کھیلنے کے لیے تو وہ کہتے ہیں ووٹ جڑا ضائع کرنے ہیں نا وہ ایسی جاد ودلی خان لو دے دیں گے اور کوئی بڑی بات نہیں آپ کہیں میں نے بھی بند گیا آ جائی ہے بتا نہیں ابھی دوری شریعت کا اس کا کیا معاملہ ہے بارال میں بڑا سوفٹ کاردر رکھتا ہوں جاد ودلی خان صاحب کو لے کر اس حوالے سے کہ وہ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں لیکن یہ ان کا سٹپ جو ہے یہ بالکل بھی آپ جس کام کے لیے بنے ہیں آپ وہ ہی نہیں صحیح کرتے مطلب آپ کہ اندر فنکار پورا ہے باہر آپ کی آواز صورت نکلتا نہیں ہے صحیح اور اب آپ جو ہیں وہ سیاست میں بھی آپ نے قدم رکھ دیا ہے تو میرا خیال ہے یہ ایک تماشاہی ہے